بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایم ایف ٹیک ویڈیوز میں میرا نام ہے منور شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آج کی ویڈیو میں میں بات کرنا جا رہا ہوں LG کے مارڈل DAT154MCA کے بارے میں اس کی پرائس رینج اس کی سپیسیفکیشن اس کی پرفارمنس اور کیا یہ ایسی باقی تمام ایسی سے بیسٹ ہے کیا یہ ایسی تمام ایسی سے زیادہ آپ کو انرجی سیونگ دیتا ہے اور کیا اس کی پرفارمنس تمام ایسی سے اچھی ہے تو ویڈیو کو لے کر چلتے ہیں آگے اور ساتھ ساتھ اس کی سپیسیفکیشن اور اس کی پرفارمنس کے بارے میں ڈسکس کرتے چلتے ہیں LG کا یہ مارڈل میرا فیوریٹ مارڈل ہے مطلب میں پرسنلی طور پر اس مارڈل کو بہت پریفر کرتا ہوں لیکن اس کی پرائس رینج دیو تو ایمپورٹ کیونکہ یہ ایسی ایمپورٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پرائس رینج جو ہے وہ آن سیزن میں اور آف سیزن میں دوسرے ایسی سے زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے میں اس ایسی کو جو ہے جو میرے کسٹمر ہوتے ہیں یا جو میرے ویورز ہیں ان کو میں ریکمنٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ پرائس رینج اگر ایک ایسی ایک لاکھ دس ہزار کے راؤنڈ بارٹ ہے اور یہ آپ کو پونے دو لاکھ ایک لاکھ ستر ہزار پر میں ملتا ہے تو پھر میں کم ہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ یہ ایسی وہ لوگ پرچیز کریں لیکن اگر آپ کا سورسن ونکم اور آپ بھی آمدن اور آپ کے پاس اتنے اتنے وسائل ہیں کہ آپ اس ایسی کو پرچیز کر کے آرام سے لگوا سکتے ہیں تو یہ ایسی پھر آپ دوسرے ایسیز کو چھوڑ کے لائک کین ووڈ میسٹر بیشی یا جتنے دوسرے اورینٹ اگری کہ جتنے بھی مارڈلز ہیں آپ ان کو چھوڑ کے اس ایسی کو لگوائیں یہ آپ کی ان تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا جو آپ کی آپ کی ضرورت ہے اس کے لئے میں نے آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتایا ہوا کہ آپ نے اپنے لیے ایسی کی سیلیکشن کرنی کیسے آپ ان ویڈیوز کو دے کے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کس ٹنچ کا اور کون سا ایسی آپ نے لیے سیلیکٹ کرنا ہے اب ہم بات کر رہتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن کی اور ایک دو جو اچھے ایسی میں نے پہلے ڈسکس کی ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپیر بھی کر دیتا ہوں ان کے فل ڈی سی انورٹر ایسی ہے اور اس کی جو ای ای آر ہے وہ 3.64 ہے آلدھو کہ کینگوٹ رہا رہا ہے جو دوسرے ایک دو برانڈ ہے جو کہ اپنی ای ای آر ہے 4.0 یا 4.3 ایس ای ای آر لائک پیل جمبو جو وہ بتاتا ہے لیکن ریالٹی میں اگر دیکھیں تو اس کی جو پرفارمنس ہے کیونکہ ہم نے ریالٹی وائز بھی دیکھنا ہے اور کمپنی کی سپیسیفکیشن جو ہمیں کمپنی بتاتی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے لیکن اگر ریالٹی کو ہم سامنے رکھیں تو اس کی پرفارمنس بے شک وہ اپنی ہے جو ای ای آر ہے وہ 4 بتاتے ہیں لیکن اس کی پرفارمنس 3.64 ہونے کے باوجود بھی ان سے اچھی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے پانچوں کے پانچوں کمپننٹ ڈی سی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے جس سے کہ آپ کی جو بجلی کی کنزپشن بہت کم ہوگی اب اس کے امپیر کنزپشن کی بات کر لیں تو اس میں بہت سارے موڈل جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں LG کی ویب سائٹ پر جب آپ اوپن کریں گے اس کے موڈل کی سپیسیفکیشن جاننے کے لیے تو آپ اس کی LG کی جو اوپیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اپنا جو بھی سیلیکشن کر کے آپ جب اس کو سیلیٹ کریں گے وہاں پہ ڈیفرنٹ کتب کے موڈل جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے تو آپ نے جو موڈل پرچیز کرنا ہے اس کی جو مینول پیڈی ایف ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس میں آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ ٹی ون کلائمٹ ٹائپ میں ہے یا ٹی ٹری کلائمٹ ٹائپ میں ہے LG ڈیول انورٹڈ ٹی ون کلائمٹ ٹائپ میں بھی آتا ہے اور ٹی ٹری کلائمٹ ٹائپ میں بھی آتا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات کیلئے کر دوں کہ ٹی ون اور ٹی ٹری کلائمٹ ٹائپ پھر جو انرجی کنزپشن ہے اس میں کافی فرق ہے جیسے کہ LG کا ڈیول انورٹڈ ٹی ون کلائمٹ ٹائپ کیسی ہے اس کی جو امپیر جی اگر ہم اس کی امپیر کنزپشن کو دیکھے تھے وہ 1.77 امپیر لوہس امپیر آتے ہیں اس کے اور میکشم امپیر جاتے ہیں اس کے چودہ امپیر اور اگر ہم اس کو ایوریج کاؤس کریں یعنی کہ ایوریج اس کو ہم کیلکولیٹ کریں کہ اس کے ایوریج کیلکولیشن کتنی ہے تو وہ تقریباً سیون کے راؤنڈ بارٹ بنتی ہے یعنی کہ جب وہ چلتا ہے تو چودہ امپیر پر جاتا ہے اور ان ٹھنڈ آتا ہے تو اپنے امپیر کو ڈاؤن کر کے وہ 1.7 امپیر تک لے کے آتا ہے تو سینٹر میں جب ایوریج ہم نکالتے ہیں وہ تقریباً سیون امپیر نکالتی ہے اگر ہم الڈی ڈیور انوٹر ٹیچری کمپریسر والی کی بات کریں تو وہ اپنے امپیر کو ڈاؤن کرتا ہے 1.47 امپیر تک لے کے لئے کے آتا ہے اور ہائی ایس اس کے بھی چودہ امپیر تک جاتے ہیں اور اگر ہم اس کی ایوریج کاؤس کرے تو سکس پوائنٹ ایوریج جو کیلکولیٹ کرے تو سکس پوائنٹ سیون کے راؤنڈ وارڈ جو ہے اس کی امپیر کنزرکشن بنتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے وارٹ کی کیلکولیشن کی کہ اگر ٹی ون کا جو ڈویل انوٹر ہے وہ کتنے وارٹ ایوریج یوز کرتا ہے ٹیچری کا وہ کتنے وارٹ ہمارے ایوریج یوز کرتا ہے کیونکہ ایسی کے اندر دو مین یہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری بھیجلی بچاتی ہیں ہماری انرجی سیونگ کرتی ہیں اور انہی چیزوں کو دیکھ کے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ ایسی پرچیز کر لینا چاہیے نہیں کر لینا چاہیے تو ٹی ون کا جو ڈویل انوٹر کا ایسی ہے اس کی جو وارٹ کی کنزرکشن ہے وہ لویس جاتی ہے تین سو چالیس وارٹ تک اور ہائیس جاتی ہے آہ آہ ستائیس سو وارٹ تک ہے تو ایوریج جو بنتی ہے تقریباً ستارہ سو وارٹ بگتی ہے تو یہ دو پوائنٹ سر جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اس کی ایمپیر اور وارس کو لے کے اب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کے وولٹیج کے بارے میں کہ یہ کتنے وولٹ پہ کام کرتا ہے تو یہ ایک سو ستاسی وولٹ سے لے کے دو سو تریپن وولٹ تک کام کرتا ہے یعنی کہ یہ یو پی ایس اینیبل ہے اگر آپ کی آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے وولٹیج جو ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں دو سو بیس دو سو چالیس ایک سن نبے یعنی کہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ اپنے وولٹیج کو کور کر لے گا اور جو اس کے انر گیس کی گئی ہے آر سو ٹین اے فرینڈلی انوائرمنٹ گیس کی گئی ہے جو کہ ہماری اوزن لیئر اور ہماری جو صحت ہے اس کے لیے کافی بیسٹ ہے پہلے اس سے پہلے آر بائیس گیس جو ہے وہ یوز کی جاتی تھی اب آر فو ٹین اے گیس کی جاتی ہے ان فیوچر جو ہے وہ آر باتیس گیس کو جو پریفر کیا جا رہا ہے پاکستان میں ابھی تک ایک یا دو مادل ایسے ہیں جن کے اندر آر باتیس جو ہے وہ گیس آویلیبل ہے لیکن آر فو ٹین اے اور آر باتیس میں جو اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن فرق ضرور ہے آر باتیس آپ کی الیکٹریسٹی کنزمشن اس میں بھی فرق آتا ہے اس کے علاوہ کولنگ میں بھی فرق آتا ہے اس کے اندر تیرہ سو گرام گیس ڈلتی ہے یعنی کہ سوہ کلو جو گیس اپروکسیمیٹلی ڈلتی ہے اور اس کے علاوہ جو کولنگ کی بات کرلیں جو آل جی کلیم کرتا ہے سکسی پرسنٹ فاسٹر کولنگ کی ایسی ہے اور انرجی سیونگ کی بات کرلی جائے تو سیونٹی فائی پرسنٹ انرجی سیونگ کی ایسی ہے اچھا اس کے علاوہ ہم اس کے آؤٹڈور کی بات کریں کہ اس میں جو کنڈنسر ہے وہ پیور جو پائپنگ کی گئی ہے اور گولڈ فین کنڈنسر یوز کیا گیا ہے جو کہ رسٹ پروو ہوتا ہے کافی ٹائم ٹک جو ہے وہ اس میں وہ اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے جو زنگ لگنے سے اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے کہ جب بھی آپ نے ایسی کو آف سیزن میں اپنے مطلب جب سربیاں آتی ہیں تو آپ نے ایسی کو بند کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کو سروس کروا کے بند کرنا ہے تاکہ یہ جو گولڈ فین کنڈنسر ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بلکل چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں بلکل آہ 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 uttering کے سراکھ ہوتے ہیں جو کہ مٹی کے بینے سے بند ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس کو ایسے ہی بند کر دیتے ہیں تو ہے آہ سردیوں میں وہ ایچھے مہینے یا آٹھ مہینے بند رہتا ہے یا پانچ مہینے بند رہتا ہے تو اس میں زنگ لگنے کا زیادہ سترہ ہوتا ہے تو اس پوائنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ دب آپ نے اس سردیوں میں ایسی کو بند کرنا ہے تو اس کو سروس کروا کے بند کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا الگی کے وہ مین فیچر جن کو دیکھ کہ ہم اپنے لیے ایسی کو خریدتے ہیں کہ وہ ہمارے کتنے امپیر یوز کرتا ہے کتنے وارٹس یوز کرتا ہے کتنے وولٹ تک وہ چل سکتا ہے امید ہے اس ویڈیو میں جو بھی میرے دوست اس ایسی کو پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہوگے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور ہوئی ہوگی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا فی امان اللہ